پی ٹی آئی نے دروازہ نوک کیا ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کا تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کوئی ریلیف ملے گا اچھا یہ بھی یاد ہے کہ ماضی میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو صدارتی آرڈیننس کے وسیلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا گیا تھا تو یہ صورتحال ہے تو اس صورتحال میں کیا امکانات نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں وہ جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا میں تو ذاتی طور پر اس کے خلاف تھا وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا اور بہرحال وہ اس میں تو ختم ہو گیا وہ ریفرنس اب جب ایک بات آ رہی ہے کہ جی الیکشن کی بات تو آئین پاکستان کی سپریم کورٹ کہتا ہے ہم رکھوالے ہیں اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ جو الیکشن کا عمل ہے وہ صاف اور شفاف ہونا ضروری ہے آئین کا آرٹیکل 218 اور اس کو یقینی بنانا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہمارا ہی قائم ہے کام ہے کہ ہم آئین کے رکھوالے ہیں تو اب جیسے کہ پی ٹی آئی کے جو اپنے جو ان کے انہوں نے گریونس شو کیے ہیں صاف و ذات ہیں تو حضی بات ہے سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے اور اس کا حض ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی لوگوں پرپوزر سیکنڈر کو چھپانا پڑتا ہے ان کی زمانتے کرانی پڑتی ہیں اور پھر ایک ہی پارٹی کے اتنے سارے جو کیڈی ڈیٹس ہیں ان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو اب اس میں دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اب منڈے کو غالبان لگا ہو آئی ایک ہے ہم ہم